اسلام علیکم ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل ایرسولوجی تاکہ ملے و ہارلے کا جو چیپٹر ہیں پورے پورے کلاسیفکیشن کے اس کو ایز ایز یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ نوٹس جو ہیں یہ آپ کو help out کریں گے آپ ان کو نوٹ کر کے اپنے پاس لگ لیں تاکہ نیکس ٹائم ریوین کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو فائلم پلیٹی المنتیز کو سٹارٹ کرتے ہیں کیا امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ اس پلیٹی المنتیز کے فائلم میں موجود ہیں سب سے پہلا امپورٹنٹ کریکٹر جو ہے وہ ہے یہ ہے کہ جو فائلم پلیٹی المنتیز کے جسے بھی انیمال ہیں ان کو ہم فلیٹ فرمز کہتے ہیں فلیٹ فرمز آر ایسیلومیٹس ویدھ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی پیسکلی یہ ایسیلومیٹس ہیں اور ان میں گیسٹرو ویسکولر کیوٹی بھی موجود ہوتی ہے فلیٹنٹ ہوتے ہیں دورسو وینٹ فلی فرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں اسیلومیٹ ہوتے ہیں اور بائی لیٹرل سیمیٹری ہوتی ہیں ان میں انشیش منٹی ورم ہوتے ہیں نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ورمز ہیں لیکن یہ انشیش منٹی ورمز ہیں لیکن کچھ میمبر جو ہیں کلاک سکسٹرویڈا کے وہ سکرابی لیٹڈ ہوتے ہیں جو نیکسٹ ہم کلاک سکٹرویڈا کو ڈسکس کریں گے تو اس میں بتائیں گے کے سٹروبی لیشتر کیا ہوتی ہے سٹروبی لیٹڈ کی طرح کی پر ہوتی ہیں انکمپلیٹ گرٹ موجود ہوتی ہے اور کچھ میں گرٹ absent ہوتی ہے جیسے کہ کیسٹروائیڈا میں پروٹون ایفریڈیا موجود ہوتا ہے ایز این ایکس کریٹری اور اسمو ریگلیٹری سٹرکچر پروٹون ایفریڈیا کو فرسٹ کیڈنی کہا جاتا ہے یہ مانوشیس ہوتے ہیں مانوشیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی اورگنیزم کے اندر میل اور فیمیر ریپرڈکٹیو اورگنز ایک ہی ٹائم پریکٹیو ہوتے ہیں کمپلیٹ ریپرڈکٹیو سسٹم موجود ہوتا ہے نروس سسٹم بھی موجود ہوتا ہے سب سے پہلی جو کلاس ہے وہ ہے کلاس ترکولیریا جو کہ فلیٹفونز کہلائی جاتی ہیں انہیں فلیٹفونز کہتے ہیں پری لیونگ فلیٹفونز ہوتے ہیں کرال کرتے ہیں سٹونز کی اوپر سینڈ کی اوپر ویڈیٹیشن کی اوپر اس کے علاوہ یہ کہ یہ پریڈیٹرز بھی ہوتے ہیں اور سکیوینجرز بھی ہوتے ہیں ریپڈائٹس جو ہے یہ کیا ہے ایک روڈ لیک سیل ہے جو کہ سویل کرتے ہیں انہیں فرم پروٹیکٹیو موکس شیت اراؤن ڈا بوڈی ان میں کچھ اڈیسی پلینٹ ہوتے ہیں اڈیسی پلینٹ کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ کسی سبسٹریٹ کے ساتھ اڈیسمنٹ میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک کیمیکل پروڈیوز ہوتا ہے اٹیجمنٹ کے لیے اس کے Clarge یہ گلائدم موپمنٹ اور پرопیلنگ موپمنٹ ان پھلیٹ فٹی سرفیس کے اوپر سٹوونز یا سینڈ کے اوپر موپمنٹ کے لیے ہوتی ہے اس مرحفی اس کے علاوہ یہ کہ یہ پروٹون افریڈیا ہوتا ہے ان میں ہی فرس کیڈنی ہوتی ہے نیومرے سپائن سائٹ برانچز ہوتی ہیں جو بھیوز کی جو کہ اوریجنیٹ کتی ہیں پورنکائمہ کے اندر اس ڈائنڈی لازمنٹ جنہیں فلیم سیل کہتے ہیں یہ ہم نے فلیم سیل جو ہے وہ بہت بیسک لیول پر پڑھا ہوئے ہے کہ جو پروٹون افریڈیا ہوتا ہے اس میں فلیم سیل موجود ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ویسٹ آتا ہے تو یہ لائک جیسے پھرپھراہت ہوتی ہے کسی چیز کی فلیم کی طرح تو یہ ویسی مومنٹ ہوتی ہے اور ویسٹ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے آؤٹسائیڈ اوپننگ ہوتی ہے نیفریڈیا پور کے تھروں کیونکہ یہ جو بروٹون افریڈیا ہوتا ہے ان میں اوپننگ جو ہوتی ہے ویسٹ جو ہوتا ہے وہ باہر کی طرف مومو ہوتا ہے ان سائٹ جو ہے وہ ایک سال سے دوسرے سال میں نہیں جاتا ہے اسی لئے آؤٹسائیڈ اوپننگ ہوتی ہے نیفریڈیا پور کے تھروں ویسٹ آؤٹسائیڈ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے باڈی سے لیٹرل برانچز ہوتی ہیں نرف کورٹس کی جنہیں کمیجرز کہتے ہیں انہیں پوائنٹس او یونین بھی کہتے ہیں اور یہ نرف کورٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں نروس ٹیشوز کنسنٹریٹ انٹو اپیر آف سیریبرل گینگلیا جو نروس ٹیشوز ہوتی ہیں وہ کٹھے ہو کر پیر آف سیریبرل گینگلیا بناتے ہیں جنہیں پریمیٹیو برین بھی کہتے ہیں اورکل یعنی سنسری لوپز ہوتے ہیں میں پروجیکٹ پروم سائیڈ آف دا ہیڈ موچٹر بلیریانز ہیو سیمپل آئی سپورٹ جنہیں اسیلائے کہتے ہیں اسیکشوال ریپردکشن ٹرانسفر فیشن سے ہوتی ہے یعنی کہ فیشن کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس میں کٹ ٹرانسفر کی فرم میں ہوتا ہے اور اسے اسیکشوال ریپردکشن ہوتی ہے ایک یا ایک سادہ اینیمل جو ہیں وہ اس فیشن کے ریزرٹ میں بنتے ہیں اور انہیں زوائیڈ کہتے ہیں کروس فٹیلائزیشن زیادہ تر ہوتی ہے اور یہ مونیشیس ہوتی ہیں ہارڈ کیپسول جسے کوکون کہتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے اور وہ ایک کو انکلوز کرتا ہے ایک اس کے سراؤن جو ہیں وہ ایک کوکون ہارڈ کیپسول موجود ہوتا ہے اس کوکون اٹیج تو سبسٹریٹ بائی سٹاک یہ کوکون جو ہوتے ہیں یہ سٹاک کے تھوڑھ سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور بہت سارے ایمریوز بھی ایک کیپسول میں جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان کی کیپسول کی کائنڈز ہوتی ہیں تو کائنڈز ہیں بسیکلی ایک سمر کیپسول ہے جو کہ ہیچ ہوتا ہے 2-3 ویکس میں اور یہ ایمیچ اور اینیمل جو ہے اس سے مرچ ہوتا ہے دوسرا جو کیپسول ہے وہ ہے آرٹم کیپسول اس کی والس ٹھیک ہوتی ہے اور یہ فریزنگ کو ڈرائنگ کو یعنی ونٹر کی کنڈیشنز کو ریزسٹ کر جاتا ہے اور جیسے ہی اوبر ونٹرنگ ختم ہوتی ہے موسم بہتر ہو جاتا ہے تو یہ ہیچ کر جاتا ہے جو لاروہ ریلیز ہوتا ہے وہ فریزنگ لاروہ ہے جسے مولر لاروہ کہتے ہیں اچھے اس کی جو کلاس ہے مونوگینی وہ کلاس اس کی اس میں ایکٹو پیرسائٹس ہیں یہ ایکٹو پیرسائٹس ہوتے ہیں پیرس وٹر میرین فیشز پہ لارج پو سٹیریر اٹیچمنٹ آرگن ہوتا ہے کیونکہ یہ باہر سے باروی کو اٹیچ کرتے ہیں تو اس کی لئے اٹیچمنٹ آرگن موجود ہوتا ہے جسے آفیس ٹیپٹر کہتے ہیں اور یہ اٹیچمنٹ کیا ہی 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 ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اڈرائنگ مونوگینی پروڈیوسز اڈرائنگ جو اڈرائنگ ہوتے ہیں وہ اگ کو پروڈیوس اور ریلیز کرتے ہیں that have one or more sticky threads that attach the egg to fish gills اور یہ اٹیچ کرتے ہیں fish کے gills کے ساتھ egg کو eventually scelliated larva جسے ہم on کو merikenium کہتے ہیں وہ hatch ہوتا ہے from egg next class ہے trematoda جسے flukes بھی کہتے ہیں trematodes ہوتے ہیں collectively flukes کہل ہے جاتے ہیں اور ان کی wide flat shape کی وجہ سے ان کا نام flukes رکھا گیا ہے mouth to pumping pharynx mouth سے وہ pumping pharynx کی طرف body کی shape بجاتی اور اس کے بعد دو blind ending سی کم موجود ہیں ان کی flukes کی body کے اندر epidermis جو ہے وہ consist کرتے ہیں outer layer کے اوپر جسے integument کہتے ہیں which forms synchidium ایک continuous fused layer ہوتی ہے fused cell کی جو outer integument ہے وہ organic layer پر consist کرتا ہے proteins اور carbo hydrate جسے glyco calyx کہتے ہیں glyco calyx کا کیا کام function ہے glyco calyx help out کرتا ہے transport of nutrients waste اور gases میں across the body wall اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ protect کرتا ہے flukes کو enzymes کے گینسٹ اور host کے immune system کے گینسٹ ان کو بچاتا ہے cylinder cell processes called cytoplasmic bridge جو cylinder cells ہوتے ہیں ان میں cytoplasmic bridges ہوتے ہیں جو کہ connect کرتے ہیں cytoplasmic bodies کو with the outer zone of tegment اچھا کچھ subclasses ہیں subclass spidogastra and subclass diagoni جو subclass spidogastra ہے یہ internal parasites ہوتے ہیں جنہیں endoparasites بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ body کے اندر موجود ہوتے ہیں oval whole post organ ہوتا ہے اندر سے جو body کے ساتھ connect کرتا ہے اس کو جسے office threptor کہتے ہیں اور یہ انٹائر ventral surface ہوتی انیمل اس کو اس کے ساتھ ہوتا ہے اچھا oral suckers موجود ہوتے ہیں کچھ میں most other tremitors mouth ہوتا ہے life cycle spidogastrian کی وہ sometimes one host پہ مشتمل ہوتا ہے جس میں moluska آتے ہیں اور sometimes two host ہوتے ہیں اس نے final host اس کا fish یا turtle ہوتی ہے جبکہ sub class ڈائی گے نی کی خصوصیت ہے کہ اس میں دو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کی life cycle کو complete کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ڈیڈرائج ہوتے ہیں وہ تمام کے انڈو پیراسائٹ ہوتے ہیں بلیڈ سٹریم final host موجود ہوتے ہیں final host جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں adhesive organs جو ہیں وہ two large suckers ہیں یعنی کہ adhesive organs جو ہیں وہ attachment کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ان کے two large suckers ہوتے ہیں ایک oral Sucker ہے جو کہ mouth کے round ہوتا ہے اور دوسرا acetabulum ہے acetabulum جو ہے وہ mouth کے نیچے ہوتا ہے oral Sucker کے نیچے ہوتا ہے اچھا اس میں جو کچھ examples ہیں important example ہیں ان میں fascula hepatica آتی ہے fascula hepatica جو ہے اس میں کیا important ہوتا ہے کہ جو egg ہوتے ہیں die genetic prematodes کے وہ oval ہوتے ہیں اور lid like hatch موجود ہوتا ہے جسے اپر بہنی سرسیریہ ہے اس کال poly embroni جو فنمینا ہے کہ بہت سارے سرسیریہ پروڈوس ہوتے ہیں اس سے poly embroni کہتے ہیں اس کے علاوہ جو example ہے وہ چالنیز liver flu کی ہے جسے klonork کی sinensis کہتے ہیں common parasite ہے ہیومن کا in is first intermediate host اس کا ہے second intermediate ہوتے کیونکہ یہ ڈائے اگرین کی example ہے تو اس میں دو ہوت ہوں گے تو اس کا chines liver flu کا first intermediate host snail ہے جبکہ second intermediate host ہے وہ fish ہے یعنی کہ اپنا life cycle کا half part یہ snail میں cover کرے گا اور half part کے لیے اس کو fish کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ example ہے schistosomes جنہیں split body بھی کہا جاتا ہے یہ blood flux ہوتے ہیں basically blood addicted ہوتے ہیں blood پہ اپنی life جو ہے وہ گزار سکھ کرتے ہیں second only to that of the plasmodium plasmodium کے بعد دوسرا خطرناک جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے schistosoma egg leg and upperculum لیکن اس اس میں سب سے important چیز یہ کہ female جو ہے وہ thin wall ہوتے ہیں small vessels ہوتے ہیں large or small intestine کی اور جنری بلیڈر کے secretions from the egg weaken the wall ہوتا یہ ہے کہ جو egg سے secretions ہوتی ہیں وہ wall کو weak کر دیتی ہیں اور blood vessels کو rupture کر دیتی ہیں اب جو egg ریلیز ہوتا ہے intestinal lumen کے اندر اور juninary bladder کے اندر وہ body کو چھوڑ دیتا ہے اور hatch ہو جاتا ہے اور اس سے labra produce ہوتا ہے جسے marykiria کہتے ہیں marykiria snail کے اندر پھر جاتا ہے اس کے اندر penetrate ہو جاتا ہے after losing cilia جب وہ اس کے movement کے لیے cilia موجود ہوتے ہیں وہ lose ہو جاتے ہیں تو sporocytes بن جاتے ہیں اور وہ daughter sporocytes produce کرتے ہیں اور phork tail larva sarseria جو ہے وہ produce ہوتا ہے sarseria snail کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر human skin میں enter ہو جاتا ہے water media کے through next اس کی class ہے castroida جنہیں tape worms کہتے ہیں tape worms اس کا نام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں tape کی طرح بہت بھاری پتلے اور بہت لمبے ہوتے اس لئے tape worm کہتے ہیں highly specialized platforms usually resides in vertebrate digestive system adult کی range 1 mm سے 25 meter کی length تک موجود ہوتے ہیں 2 unique adaptations ان کی parasitic lifestyle موجود ہوتے ہیں ان میں mouth نہیں ہوتا اور digestive track in all of their life cycle stages absorb nutrients directly across the body وال ان میں mouth digestive track موجود نہیں ہوتا جب کہ اس کے لئے کیا کرتے ہیں ان کی جو پوری body ہوتی ہے cross the body یہ absorb کرتے ہیں nutrients long series of repeating units ان میں کیا ہوتا ہے repeating units ہوتے ہیں proglotids کے long series میں chain ہوتی ہے لمبی chain وہ موجود ہوتی ہے each proglotid contain one or two complete side of reproductive structure اور جو reproductive structure ہے وہ proglotid کے اندر موجود ہوتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ ان میں sub classes ہیں sub class castroderia castroderia جو ہوتے ہیں وہ endo parasites ہوتے ہیں ان میں سکر ہوتا ہے proglotid نہیں ہوتا اور digestive system absent ہوتا ہے جب دوسری sub class ہے u castroida اس کے اندر کیا characteristics ہیں یہ true castroids ہوتے ہیں اگر ہم سے پوچھا جائے true castroids یا true tra form جو ہے تو ہم کہیں کہ وہ u castroida ہے body is divided into three region ان کی جو body ہوتی ہے وہ three regions میں divided ہوتی ہے سب سے پہلا ہے scollex scollex جو ہوتا ہے hold fast structure ہے جن میں circular leaf like سکر موجود ہوتے ہیں hold fast کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹیچمنٹ کے لیے ایک ایسا structure ہوتا ہے جس کے اوپر circular سکر موجود ہوتا ہے دوسرا ہے neck اور تیسرا ہے strobula strobula proglottage series ہوتی ہیں اور functioning reproduction کا ہوتا یہ ہے کہ سیریز ہوتی ہیں proglottage اور ہر proglottage کے اندر complete set reproductive کا system کا اور اگر کوئی part یا کوئی series یا کوئی ایک proglottage بھی detach ہو نیو proglottage add in the neck region جیسے جیسے نیو proglottage add ہوتے ہیں یہ اس کی length بڑھتی رہتی ہے اور یہ grow کرتا رہتا ہے اس میں کوئی mouth present نہیں ہوتا کیونکہ یہ اپنی جو پوری body ہوتی ہے اس کے تو نیوٹرن کے absorption کرتے رہتے ہیں اور سکر موجود ہوتے ہیں attachment کے لئے اس لئے mouth present نہیں ہوتا کسی بھی چیز کے لئے at the posterior end proglottage that have accumulated eggs are called gravite جو last پہ proglottage جس میں eggs accumulate ہوتے ہیں اور وہ heavy ہوتے جاتا ہے اسے gravite کہا جاتا ہے outer body wall of tape pump consists of tegumit جو outer body wall tegumit کہتے ہیں اور اس کا structure free method کی طرح ہی ہوتا ہے proton effedial system also run the length of tape pump proton effedial system جو کہ پہلے میں نے پڑھا ہے کہ موجود ہوتا ہے platy helment میں وہ اس کی along the length جو ہے وہ چلتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی monoeutious ہوتے ہیں each proglotid contain one or two complete set of male and female reproductive organs کیونکہ یہ monoeutious ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو monoeutious ہوتے ہیں ان میں ایک organism کے اندر male and female reproductive organs at a time موجود ہوتے ہیں اور ایک time پہ active بھی ہوتے ہیں تو ہر proglotid کے اندر one year two complete set ہوتا ہے male and female reproductive organs کا numerous testes are scattered throughout the proglotid اور testes بھی موجود ہوتے ہیں and delivers sperm sphere duct system to a capillatory organ cirrus mellies gland موجود ہوتا ہے اور اس کا function یہ ہوتا ہے کہ egg کی capsules کو بنانا یعنی کہ جے gland جو ہے یہ constantly egg کا capsule بنات رہتا ہے egg کو resist کرنے کے رئیے over wintering س اچھا سب سے خواست چیز ہے اس topic ہی وہ ہے important tape pump parasites of human human اگر ہم دیکھیں تو important tape pump parasites کون سے ہیں medically important tape pump جو ہوتے ہیں human میں وہ beef tape pump ہے جس six hooded hexacanth egg جو develop ہوتا ہے اور ایک larva بناتا ہے جو کہ six hooded ہوتا ہے یعنی کہ اس کا سر ہوتا ہے اس کا six hood like structures موجود ہوتا ہیں جس hexacanth کہتے ہیں اور اسے larva کو on co sphere کہتے ہیں the blood stream carries the larva to skeletal muscle جو blood ہے وہ اس larva کو skeletal muscles تک لکھے جاتا ہے جہاں پہ وہ جا کے attach ہو جاتا ہے اور fluid filled blader بناتا ہے جس سیسٹی سیرس کہتے ہیں اور blader worm کہتے ہیں اس میں اگزامپل ہیں ڈینیا سولیم کی جس پوک ٹیپم کہتے ہیں جو بیسیکلی پوک کے کھانے کی سے ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے اگر ہم پوک کھاتے ہیں زیادہ تر کوکٹ ہو یا انکککٹ ہو زیادہ تر انکککٹ ہوتا ہے پوک اس میں ٹینیا سولیم جو ہے وہ بہت ایزی لی باڈی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے دوسرا ہے ٹینیا رائنگ کا سیجینیٹر جسے بیف ٹیپ کہتے ہیں انکککٹ یا انکککٹ جو ہوتا ہے بیف وہ کھانے سے یہ ٹیپ ہماری باڈی میں چلا جاتا ہے اس کا انٹرمیڈیٹ ہو جو ہے وہ کیٹل ہے سیسٹی سیرس ڈیزیز ڈیزیز ڈیو ڈیزیز ڈیزیز ہے جو ہوتی ہے جب یہ ہمارے برین کے اندر انسوس کار جاتا ہے اس کے علاوہ تیسرا جو اگزیمپل ہے وہ ہے ڈائی فائیلو بوثریم لیٹم یہ براڈ پیش ٹیپم ہے ٹو لونگیٹوڈنل گرووز موجود ہوتے جنہیں بوثریم کہتے ہیں اور یہ ہول فار سٹرکچر موجود ہوتے ہیں سلیت لاروہ ہے جس پری کرکوائیٹ لاروہ ڈیویلپ سمول کرسٹ اسیاں ون فیش ایٹ برو کرکوائیٹ برو ان دا مصال جب فش ایٹ کرتی ہے تو یہ اس کے مصال میں جا کر برو کر جاتا ہے اور یہ پھر پلورو کرکوائیٹ بن جاتا ہے اور پلورو کرکوائیٹ جو ہے لاروہ اس پرو کرکوائیٹ سے جو ہے وہ پرو کرکوائیٹ ہوتا ہے تھانک یو سو مچ آپ کو اگر اس ٹوپک سے اس فائلم سے یہ بہت امپورٹنٹ فائلم ہے اگر آپ کو اس سے ریلیٹی کوئی کوئی کوششن ہو تو آپ پلیز مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں